عیدین کی نماز میں عید اور بقریت کی نماز میں خاص طور سے حکم دیتے تھے عورتوں کو عیدگاہ جانے کا آپ نے بڑی سختی سے فرمایا کہ عورتوں کو عیدگاہ لے کے جاؤ یہاں تک کہ اگر یہ عورتیں حیث کی حالت میں ہو ناپاکی کی حالت میں ہو تب بھی ان کو عیدگاہ لے کے جاؤ وہ مسلے سے دور رہیں گی کنارے بیٹھی رہیں گی مگر امام کی دعا میں شامل رہیں گی یہاں تک آپ نے فرمایا اگر کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہے دوپٹہ نہیں ہے اپنی پڑوسن سے اپنی بہن سے ادھار لے لے مگر وہ عیدگاہ میں ضرور جائے وہ عید اور بقریت کی نماز میں شامل ہو یہ تاقید کی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیارے ساتھیوں آج ہمیں اور آپ کو اپنے بہن بیٹیوں کی اس چیز پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے آج افسوس کی بات ہے آج کا مرد بھی بے غیرت بن گیا ہے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے مرد کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے مرد کی پیشانی پر کوئی بل نہیں پڑ رہا ہے یاد رکھو جس بھائی کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے اور بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا جس شوہر کی بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے اور شوہر کو مزا آتا ہے اور جس باپ کی بیٹی ٹائٹ کپڑے پہن کر کے گھوم رہی ہے اور باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بھائی وہ باپ وہ شوہر بے غیرت ہے وہ دیوس ہے اور اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا نہ بات چیت کرے گا نہ پاک ساپ کرے گا وہ کون سے تین لوگ ہوں گے نمبر ایک اپنے ماں باپ کو ستانے والا نمبر دو مردوں کی نقل کرنے والی عورت اور نمبر تین وہ دیوس بے غیرت مرد جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا اللہ غیرت والا ہے نبی غیرت والے ہیں صحابہ غیرت والے ہیں اپنے اندر بھی غیرت پیدا کرو شرم و حیاء پیدا کرو اور جب آپ کے اندر غیرت ہوگی تب آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی غیرت والا بنائیں گے اپنے گھر کے اندر کوئی بے پردگیہ برداشت نہیں کریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کی عورتوں اللہ تعالیٰ ہر طریقے کی گندگی سے تم کو دور کرنا چاہتا ہے اب یہاں پر جو آخری آیت ہے قرآن کے بائیسوے پارے میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں کو جو حکم دے رہا ہے وہاں پہ آخری بات جو اللہ نے کہی وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَا فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَا اے نبی کی عورتوں تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور جو حدیث بڑھی جاتی ہے اس کو تم یاد کیا کرو اس کا ذکر کیا کرو اس کو دہرایا کرو اسی میں تمہاری بھلائی ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے ہو سکے ہو سکے اور پاسیبل ہے ممکن ہے آپ ایک مہینہ فیس بک کو چھوڑ دیجئے ایک مہینہ ٹیلی گرام کو چھوڑ دیجئے ایک مہینہ اسٹاگرام کو چھوڑ دیجئے اور ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں ایک مہینہ یوٹیوب کو بھی چھوڑ دیجئے آپ کہیں گے مولی صاحب یوٹیوب پر تو آپ کی تغیر سنتے ہوں مجھے بہت اچھی طریقے سے پتا ہے وہ عبدالغفار صاحب کو دیکھتے دیکھتے کب کا اٹرینا کیف آ جاتی ہے پتا بھی نہیں چلتا بڑا ہوشیار ہے یوٹیوب ہم لوگ بولتا نا ہمارے موبائل پر بڑی گندی تصویریں آتی ہیں وہ گندی تصویریں کیوں آتی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب وہی دکھاتا ہے آپ نے ایک ویڈیو دیکھنا شروع کیا یوٹیوب بہت ہوشیار ہے وہ سمجھ گیا آپ کو کیا پسند ہے آپ جو دیکھیں گے وہی آپ کو دکھائے کب کا ارتجیستاذ موسیقی